نہ ماوہ نہ چاسنی نہ خویا صرف اور صرف ان لی گھر کے تین سامانوں سے یہ مٹھائی بن کر کے تیار ہوگی اور اس مٹھائی کو ہم بنائیں گے ساتھ سے آٹھ منٹ میں تو چلیے آج کی اس سپر ٹیسٹی مٹھائی کو شروع کرتے ہیں ہلو پرینڈز میں ہوں ریکھا اور میرے یوٹیوب چینل میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے تو آج میں آپ سبی کے لیے لے کے آئی ہوں بہت ہی جوردست اور ایک دم اتنی ٹیسٹی مٹھائی کی جو بھی کوئی اسے کھائے گا کھاتا ہی رہ جائے گا اور یہ مٹھائی صرف اور صرف ان لی گھر کے تین سامانوں سے منٹوں میں بن کے تیار ہوگی اس مٹھائی کو آپ مہینے سے دو مہینے تک بھی شٹور کر کے رکھ سکتے ہیں یہ مٹھائی بلکل بھی خراب نہیں ہونے والی ہے اور بلکل بھی اس میں کوئی زیادہ سامان نہیں لگنے والا ہے گھر کے تین سامانوں سے یہ مٹھائی بن کے تیار ہوگی کی اتنی ہوگی اور اتنی ٹیسٹی بنے گی کی جو بھی اسے کھائے گا کھاتا ہی رہ جائے گا اور آپ سے بار بار یہی ڈیمانڈ کرے گا کی آپ یہی والی مٹھائی ہر بار بنائے تو چلیے آج کی سپر ٹیسٹی ریسیپی کو شروع کرتے ہیں آج کی بہت زیادہ ٹیسٹی اور سپر ایجی سوڈی کی ورفی بنانے کے لیے سب سے پہلے یہاں پر لیا ہے میں نے ایک کٹوری سوڈی اور ایک ہی کٹوری لیا ہے میں نے گھی گھی میں نے تھوڑا سا کم لیا ہے کٹوری پھول نہیں بھریا کیونکہ یہ گاڑا ہے تو کم ہے جب ہم اس کو گرم کریں گے تو کٹوری پھولی ہو جائے گی اس لئے تھوڑا سا میں نے کم گھی لیا ہے آپ کا کوئی بھی کپ یا کٹوری لے سکتے ہیں اور اسی سے آپ کو سارا میجرمنٹ رکھنا ہے ہم گی کو کڑھائی کے اندر لیتے ہیں اور گی udahکر دیتے ہیں اب گی ان کے بعدou ہoming گیžוש zdjęہ میں باڑی مارا گی سے گرم ہو جائے گا تب ہم الوقت پراؤ کے رارے برای کا سکتا ہے گیelandmansد نے ہم نے گریدے اوسکتا ہے گی کرم ہو گیا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں گی ہمارا باڑی سے گرم ہو گیا ہے تو اب اس stage پر ہم نے جو سوجی لے کر رکھی ہے ایک کٹوری اسے counselی لگی گرم اور اچھے سے ہم سوژی کو گی کے ساتھ بھون لیتے ہیں بڑی آسی ہمیں اسے لگاتار چلاتی رہنا ہے اور اچھے سے سوژی کو بھون لینا ہے سوژی کو ہمیں جب تک بھوننا ہے تب تک کہ اس کا کچھاپن نہیں نکل جاتا اور اس میں سے ایک بڑی آسی اچھی سی خصبو نہیں آ جاتی جب تک ہمیں سوژی کو بھونتے رہنا ہے اچھے سے سوژی میں ایک بڑی آسی کلر آ جائے گا اچھی سی خصبو آ جائے گی اور بڑی آسا اس کا کچھاپن نکل جائے گا تب تک ہم سوجی کو بھونتے رہیں گے گی کے ساتھ اور بڑی آسے سوجی پھولنے لگے گی کے ساتھ اچھے سے یہاں پر سوجی کو بھونتے ہوئے مجھے آٹھ سے دس منٹ ہو گیا ہے اب سوجی میں سے بڑی آسی خوشبو آ رہی ہے اور سوجی کا ایک دم بڑی آسی کچھاپن نکل گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہو سوجی ایک دم بہت بڑی آسی پھول گئی ہے اچھے سے اور اتنا ہی ہمیں اس سے رکھنا ہے اس سے زیادہ ہمیں اسے اور نہیں کرنا اب ہم نے جو کٹوری میں گھی لیا تھا سیم کٹوری سے ہم اس میں ڈال دیں گے ایک کٹوری پانی اب ہمیں سوجی کو پانی کے ساتھ اچھے سے بھوننا ہے اور اچھے سے اسے لگاتار چلاتے رہنا ہے سوجی بہت ہی اچھے سے پھول جائے گی بڑی آسی اچھے سے سوکٹ کلی کلی ہو جائے گی ہمیں لگاتار سے چلاتے رہنا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہو سارے پانی کو سوجی نے افجار کر لیا ہے اور سوجی ایک دم بلکل کھلی کھلی ہو گئی ہے اب یہاں پر ہمیں اس میں میٹھے کے لیے ڈالنی ہوگی چینی سوجی نے سارے ہی پانی کو بڑی آسی افجار کر لیا ہے اور اچھے سے سوجی ایک دم بلکل گاڑی ہو گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہو بلکل بھی پانی کی ایک بوند بھی اس میں نہیں رہی اور ایک دم سوجی کھلی کھلی ہو گئی ہے اب یہاں پر ہم اس میں ڈالیں گے ایک کٹوری چینی میں نے اسی کٹوری سے ایک کٹوری سوجی لی تھی اسی کٹوری سے میں نے ایک کٹوری چینی لی ہے اب ہم چینی کو بڑی آسی مکس کریں گے اچھے سے لگاتار چلاتے رہیں گے جسے کی چینی اچھے سے سوجی کے ساتھ مکس ہو جائے اور ایک بڑی آسی اس میں سائننگ آ جائے اب یہاں پر ہم اس میں ڈالیں گے ایک چوتھائی دودھ یہاں پہ میں نے دو چھوٹے چمچ دودھ لیا ہے آپ جیسے ہلوہ بنانے چاہتے ہیں ایک کٹوری یا دو کٹوری اسی حساب سے آپ اس میں دودھ ڈالیے ورنہاں زیادہ پتلی ہو جائے گی اور ہماری بھرپی بہت زیادہ اچھی نہیں بنے گی اس لئے آپ کو اپنے حساب سے دودھ لینا ہے بلکل بھی زیادہ دودھ اس میں نہیں ڈالنا لگ بگ دو چھوٹے چمچ ہی دودھ ہمیں اس میں یوج کرنا ہے دودھ ہم اس لئے یوج کرنا ہے کیونکہ اس میں ایک بڑی ایسی سائننگ آ جائے گی اور جو چینی ہے وہ دودھ کے ساتھ اچھے سے مکس ہو جائے گی اس لئے میں نے دودھ اس میں ڈالا ہے آپ چاہو تو اس میں دودھ نہیں بھی ڈال سکتے ہیں آپ دودھ کو سکپ کر سکتے ہیں بڑی ایسی مکس کرتے ہوئے تھوڑا سا اور پکا لیتے ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا بڑی ایسی تیکسچر سوجی کے اندر آیا ہے اور ایک دم بلکل دانے دار ہماری مٹھائی بن کے تیار ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہو پرینٹس کتنی بڑیاں لگ رہی ہے بلکل پاس سے میں آپ کو دکھا رہی ہوں آپ دیکھ سکتے ہو کتنی بڑیاں مٹھائی ہماری بن کے تیار ہوئی ہے وہ بھی بلکل تین سامانوں سے تو مٹھائی ہماری بلکل ریڈی ہے تو آپ گیس کو کر دیتے ہیں بند اور اسے ہلکا سا ٹنڈا ہو جانے دیتے ہیں پھر ہم دیکھیں گے آگے کے سٹیپ جب تک ہماری مٹھائی ٹنڈی ہو رہی ہے تب تک میں نے تھالی کے ہلکا سا گی لگا لیا تھا اور اسے بڑیاں سے گریز کر لیا ہے کیونکہ ساری مٹھائی کو ہم اسی کے اندر بنانے والے ہیں جو سارا ہمارا مکس ہے اسے ہم اس تھالی کے اندر ڈال لیتے ہیں کیونکہ ساری مٹھائی کو ہم اسی کے اندر بنائیں گے اچھی سی کار دیں گے اسے سارے مکس کو ہمیں تھالی کے اندر ڈال دینا ہے اب ہم اسی بڑیاں سے تھالی کے اندر سیٹ کر لیں گے آپ چاہو تو اسی چمچ سے سیٹ کر سکتے ہیں آپ چاہو تو اسی ہاتھ سے سیٹ کر سکتے ہیں یہاں پر میں اسی سیپٹولا سے بڑیاں سے اچھے سی تھالی کے اندر سیٹ کر لیتی ہوں کیونکہ ساری برپیوں کو ہم اسی کے اندر کاٹیں گے اس لئے ہم اسی اچھے سی سیٹ کرتے ہوئے بڑیاں سے جمع لیں گے اور اس کے بعد آپ چاہو تو اسے گھنٹے کے لئے پریج میں رکھ سکتے ہو آپ چاہو تو اسے یہیں پہ پلیٹ پان پہ چھوڑ سکتے ہو یہاں پر مٹائی ہماری بہت بڑی آسی تھالی کے اندر سیٹ ہو گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہو کتنی بڑی آسائننگ ہماری مٹائی لگ رہی ہے اور ایک دم بلکل دانیدار کھلی ہوئی ہماری مٹائی بنے گی اب ہم اس کے اوپر لگا دیں گے تھوڑی سی ڈرائی پروٹ آپ جو بھی ڈرائی پروٹ لائک کرتے ہیں آپ اس کے اوپر ڈال سکتے ہیں اچھے سیٹ کر سکتے ہیں یہاں پر میں نے باری کٹے ہوئے پستہ اس کے اوپر ڈالے ہیں اور بڑی آسائننگ ہم اچھے سیٹ کر لیں گے تو میں نے تھوڑا سا ان کو ہاسی دبا دیا ہے کیونکہ اچھے سی سیٹ ہو جائیں گے اب آپ چاہو تو مٹائی کو پریج میں رکھ سکتے ہیں یہاں پر میں مٹائی کو ایک گھنٹے کے لیے یہیں پر چھوڑ دیتی ہوں پلیٹ فان پر جمعنے کے لیے ایک گھنٹے کے بعد ہم دیکھیں گے ہماری مٹائی کو کیا ہماری مٹائی کیسے جمعنے کی تیار ہوتی ہے تو مٹائی کو ہم چھوڑ دیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے ریشٹ کے لیے جمعنے کے لیے یہاں پر مٹائی کو ایک گھنٹہ ہو گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہو کتنی ٹائٹ ہو گئی ہماری مٹھائی اور ایک دم بلکل اچھے سے سیٹ ہو گئی ہے تھالے کے اندر اب ہم مٹھائی کی بڑی آسی کٹنگ کر لیتے ہیں آپ اپنے مند چاہیے آکار میں اس کے کٹنگ کر سکتے ہیں میں آپ پر اسی برپی کی سیپ میں کٹنگ کر رہی ہوں جیسی مارکٹ میں برپی ملتی ہے نا ایک دم بلکل کاجو کتلی جیسی وہیں آکار میں میں نے اس کی کٹنگ کی ہے آپ دیکھ سکتے ہو کتنی بڑی آ ہماری مٹھائی نکل کے تیار ہوتی ہے آپ دیکھ سکتے ہو کتنی بڑی آ منٹو میں ہماری مٹھائی بن کے تیار ہو گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہو اتنی بڑی آ منٹو میں ہماری مٹھائی بن کے تیار ہو گئی ہے اس مٹھائی کو آپ نے گھر پہ بنا کے تیار کیا ہے اور وہ بھی سوڈی سے منٹو میں ہماری مٹھائی بن گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہو اس کا ٹیکسٹر کتنی بڑی آ ایک دم بلکل لگ رہی ہے نا کاجو کتلی کے جیسی یہ لیجئے فرینڈز ہماری مارکیٹ سٹائل سوجی کی برپی گھر پہ بن کے تیار ہے اب میں آپ کو اس کا ٹیکسچر دکھا دیتی ہوں آپ دیکھ سکتے ہو فرینڈز کتنی بڑیا لگ رہی ہے دیکھنے میں اور آپ اس کا ٹیکسچر دیکھ سکتے ہو ایک دم بلکل دانے دارموں میں گل جانے والی سوجی کی برپی بن کے تیار ہے وہ بھی 8 سے 10 منٹ میں آپ کو بلکل آسانی سے کم سمیں اور کم خرچ میں بن کر کے تیار ہوگی کوئی بھی سامان آپ کو مارکیٹ سے نہیں لانے پڑے گا بس گھر کے تین سامانوں سے یہ مٹھائی بن جاتی ہے اور بہت زیادہ ٹیسٹی اور اتنی ٹیمپننگ لگ دی ہے کہ کوئی سواد ہی نہیں بھول پائے گا ہر کسی کو یہ مٹھائی پسند آئے گی اور جب آپ اسے بنا کر کے کھائیں گے تو آپ کو خود کو یقین نہیں ہوگا کہ اس طریقے کی مٹھائی آپ گھر پہ بنا سکتے ہیں تو ہماری ساری مٹھائیوں کو میں بڑیا سے نکال کے رکھ لیتی ہوں بڑیا سے ہماری ساری مٹھائی ایک دم آسان طریقے سے نکل کے تیار ہوتی ہیں آپ دیکھ سکتے ہو پرینڈز کتنی بڑیا ہماری مٹھائی لگ رہی ہے اور بلکل کم سامان اور کم محنت میں بن کے تیار ہو جاتی ہیں کوئی بھی زیادہ ٹائم اس کو بنانے میں نہیں لگتا تو پرینڈز آپ کے ساتھ ایک بات مجھے سیئر کرنے تھی آج گلے میں تھوڑی خرابی ہے اور خانسی بھی ہو رہی ہے آواز تھوڑی اٹک اٹک کی آئی ہوگی اس کے لئے ہم سو سوری اور اب جب خانسی صحیح ہو جائے گی تب ہی میں ویڈیو بناوں گی کیونکہ بہت زیادہ خانسی ہو رہی ہے پھر بھی آپ کے لئے میں اتنی اچھی ویڈیو لے کی آئی ہو سو آئی ہوپ آپ کو میرا آج کا ویڈیو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا اگر آپ کو میرے آج کے ویڈیو میں کوئی بھی چیز اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولنا اتنی تکلیف کے بعد بھی میں آپ کے لئے اتنی اچھی اچھی ویڈیو لے کے آتی ہوں تو پلیز ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا اور لائک کمنٹ کرنا بلکل مت بھولنا پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے بائی بائی تک کے لئے تک کے لئے ویڈیو